ون سٹی ڈیوالپرز کی ایک اور شاندار پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا ونچر فیگرز صرف پانچ ہزار چیرمن اے ایڈین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی ٹاپ فائی نیوز اے ایڈین تلنگانہ نیوز کا خاص خبر نامہ آج بروز جمعہ یعنی فرائیڈے و تاریخ سولہ ڈیسمبر کا دن ہیں بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب سالار جنگ میوزیم انٹرینس میں غیر قانونی طریقے سے مندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے فورن اوفیشلز کو اطلاع ملتے ہی سخت ایکشن لیتے ہوئے اس کام کو انجام دینے سے روک دیا گیا اور وہاں پر مندر خائم کرنے لگائے گئے فلیکسز ہٹا دیے گئے سالار جنگ میوزیم کے انٹرینس میں ایک بار نہیں بار بار کوشش کی گئی ہے مندر بنانے کی دو افراد کو گرفتار کیا گیا چندرائن گھٹا پولیس کے جانب سے کالے جادو دھوکہ دہی کیس میں گرفتار افراد کی پہچان غلام جگہ دوگر اور پردیب بتائے جا رہے ہیں انہیں کرناڑکہ سے گرفتار کیا گیا بازر ہے ڈسمبر چار تاریخ کو پولیس نے سید حسین کو گرفتار کیے تھے جو لوری ڈرائیور تھا وہ خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے ڈھونگی بابا وندہ تھا اور پیسے لوٹتا تھا اس کے علاوہ خواتین کے بنا لباس کے فوٹوز ویڈیوز جمع کرتا تھا جسے اتوار کے دن چندرائن گھٹا پولیس کے جانب سے گرفتار کر لیا گیا ابرالوت موسم تیز بارش اور معمول سے کم درجہ حرارت کا سامنا کرنے کے ایک ہفتے کے بعد جمعے کے روز مرکیوری کی سطح 30 ڈگری سلشیت سے بڑھ جانے کے بائیس لوگوں کو آزیاد دینے والے امسنا حالت واپس آ گئے ہیں انڈین میٹالوجیکل دپارٹمنٹ ہائیڈرباد کے پاس دستیاف ریڈنگ کے مطابق جمعے کی صبح آٹھ بچ کر تیس بجے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.1 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت خیرتابات میں 33 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا تناسب 73 فیصد تھا بھارت راشترہ سمیتی بی آرس امیلے پی روحیت ریڈی جنہوں نے شکایت درج کیے تھے امیلے کو خریدنے کی کوشش کا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بنایا انہیں نشانہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انہیں دسمبر 19 تاریخ کو پوچھتاچ کرنے کے لیے بلایا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سبھی ڈیٹیلز معلوم کیے جیسے بزنس، بانک سٹیٹمنٹس، فیملی میمبر ایکاؤنٹس امیلے روحیت ریڈی نے کہا جو انہیں ایک نوٹس جاری کی گئی ہے اس پر کس کیس کے تعلق سے تیخات کی جارہی ہیں وہ بتایا نہیں گیا ہے نہ ہی لکھا گیا ہے نلگونہ سڑک حادثے میں افراد خاندان کی دو میمبرز کی سڑک حادثے میں ہوئی موت تفصیلات کے مطابق آج جمعے کی صبح کے وقت ناشنل ہائیوے سکسٹی فائیف انوپامولا کیتی پلی منڈل نلگونہ زلے میں سڑک حادثہ پیش آیا جس میں پھانی کمار تینتیس سالہ اور والدہ کرونا ستر سالہ کی موت واقع ہو گئی یہ لوگ ویدیا نگر سوریا پیٹ زلے کے رہنے والے تھے پھانی کمار کی اہلیہ کرشنا وینی اور بیٹا تنوش شدید طور پر زخمی ہوئے انہیں ہسپٹل منتقل کیا گیا جمعے کی دن دو بچ کر تیس منٹ پر وہ زیر علاج ہے موسیقی 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 موسیقی